پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ شعودی بھی عذاب اس قوم کے بارے میں قبر اور کیا لکھے کعبے کے کمائی سے جو پیتے ہیں شراب دوستو شیخ احمد یاسین نے کبھی کہا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہودی فلسطین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں لیکن جب بڑے ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ صرف فلسطین پر نہیں یہودی پورے عرب پر قبضہ کیے ہوئے ہیں دوستو اسلام کی شروعات ابتداء عرب کی مقدس سرزمین سے ہوئی اسی سرزمین سے یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا کہ شراب حرام ہے اور یہ حکم سنتے ہی ایمان پر اللہ حصول پر جان دینے والوں نے شراب سے توبہ کر لی اور اپنے گھروں میں رکھی ہوئی سالوں قرآنی تیمتی شرابوں کو نالیوں میں بہا دیا ہمیں قرآن شریعت اسلام سب اسی سرزمین سے بنا یہ اللہ کی اسلام کے یہ چنی ہوئی سرزمین ہے امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین پر پیدا ہوئے لیکن اب لگتا ہے کہ عربوں نے اپنا خدا اور اپنا قبلہ بدل بھیا ہے اب انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی طرف رکھ کر لیا ہے بہنہ حال بات دکھ لی تو پھر بہت دور تک جائے گی اب یہی پر رکھتے ہیں اور ٹاپک پر آتے ہیں دیکھئے عربوں میں شراب کا چلن کوئی نئی بات نہیں ہے شراب اور زمان جائریت میں شراب اور عرب دونوں کا چولی دعون کا ساتھ رہا ہے سانوں تک وہ شراب کو سٹور کر دیتے جمع کر دیتے ہیں جس کے بعد جتنی پرانی شراب وہ اتنا ہی عزتدار اور میمان نواز سمجھا جاتا تھا شراب کو بھی ایک طرح کا خدا ہی سمجھا جاتا تھا زمانہ جاہریت میں لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنایا کہ شراب حرام کر دی گئی تو صحابہ اکرام نے پرانی پرانی اور قیمتی شراب کو مکہ کی گریوں میں پانی کی طرح بہا دیا لیکن اب زمانہ جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مبارک زمانے سے دون ہوتا جا رہا ہے اور قیامت کے قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے شراب کہی نہ کہی اور کسی نہ کسی طریقے سے پروسی جاتی رہی ہے سعودی عرب میں بھی لیکن اب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شراب خانے کھولے جائے گی اس پیسیل سے دنیا بھر کے وسلمانوں میں بیچنی ہے لیکن اس بیچنی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ دوہزار تیس تک ایسی بہت ساری بیچین کرنے والی خبریں سعودی عرب سے آنے والی ہیں تیار رہے کیونکہ سعودی میں جو پرنز بیٹا ہے لگتا ہے کہ وہ دوہزار تیس تک سعودی کو لاس وگاس بنا کر ہی چھوڑے گا ویسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انیس سو اکاون تک یعنی نائنٹین ففٹی ون تک شراب والا سنسلہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب میں چڑھتا تھوڑا تھا لیکن سنسلہ تھا شراب پی لے کا لیکن پھر انیس سو اکاون میں سعودی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے شراب پر مکمل پارتی لگا دی گئے سولہ نومبر انیس سو اکاون کی بات ہے کہ جب سعودی عرب کے شہر جتہ میں مقیم بریٹن کے جو سفیر تھے سرل عثمان نے اپنے گھر میں ایک پارٹی کا اعتمام کیا اس پارٹی میں بلائے گئے بہت سارے افراد کے علاوہ مہمانوں میں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز بن عبدالعلمان یعنی آل سعود کے انیس سالہ بیٹے مشری عبدالعزیز بھی موجود تھے اس پارٹی کے دوران مہمانوں کیلئے شراب کا بندوز بھی کیا گیا تھا شاہ عبدالعزیز کے بیٹے بھی پینے والوں میں شامل تھے مشری عبدالعزیز اپنے پینے کی عط پوری کر چکے تھے مگر ان کی ضد تھی کہ انہیں اور ایک برنگ انجام بنا کر دیا جائے لیکن برٹن کی جو شفیر جیسٹرن عثمان نے انہیں جام دینے سے انکار کر دیا تھا اس انکار پر مشری عبدالعزیز اس وقت تو گھر سے نکل گئے لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ اپس آئے تو ان کے پاس ایک پسٹل تھی شراف کے نشے میں چور مشری عبدالعزیز نے مزید جام دینے سے انکار کرنے کی پاداش میں برٹن کے شفیر پر فائرنگ کر تھی جس سے وہ علاق ہو گئے مشری عبدالعزیز پر قتل کا مقدمہ چلا اور الزام ثابت ہو گیا لیکن آل سعود سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں سزائے موت دینے کے وجہے عمر قید کی سزا سنائی گئے اور شاہ سعود کے ہی طور میں ان کو ریا بھی کر دیا گیا یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غزا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے ہبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریر فری ہے اگر آپ ڈسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے ٹھیک ہے قتل کا یعنی یہ مرڈر کا واقعہ انیس سو اکاور میں پیش آیا تھا اس واقعے کے ایٹ سال کے بعد یعنی نیٹین فٹی ٹو میں انیس سو باور میں شاہ عبدالعزیز نے سعودی عرب میں پورے سعودی بھر میں انکول یعنی شراب پر مکمل پاوتنی لگا دی مذہب اسلام میں شراب حرام ہیں اور سعودی عرب میں بھی حرام ہی تھی لیکن اس قتل کے واقعہ پیش آنے سے پہلے سعودی پولیس سعودی حکام شراب کے معاملے کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے یعنی شراب بین تھی لیکن پھن بھی لوگ پیتے تھے اور وہاں کی پولیس اس کو نظر انداز کر دیتی تھی لیکن سعودی عرب میں شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پاوتنی انیس سو باون میں اس واقعے کے بعد لگائے تھے لیکن اب اس واقعے کے لگبک اکتر سال بعد سعودی حکام نے کہا ہے کہ وہ ریاض میں شراب کے فروخت کیلئے دکان کھولیں گے حالانکہ اکام کا ابھی کہنا یہ ہے کہ اس دکان سے شراب کی جو فروخت ہے وہ صرف سعودی عرب میں رہنے والے جو غیر مسلم جو منتخب چوندہ لوگ ہیں جو باہر کے سفیر ہیں ایمبیسیٹر ہیں یا جو جن کو بیروکریٹ کہا جاتا ہے جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں غیر مسلم صرف انہی کے لیے ہیں لیکن یہ کب تک رہے گا کچھ مہینوں کے بعد پھر اور اگلا انکوم آئے گا کہ تھوڑے اور لوگ پھر تھوڑے دن سال کے بعد یا تھوڑے مہینوں کے بعد اور سہولت دی جائے گی ایسے شراب عام ہو جائے گی تو یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہوگی کیونکہ دوہزاد تیس تک یہ پورا سعودی عرب کو ٹورزم بنا لے کا پورا اور کا پلان ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سب کی حفاظت فرما اس مقدس سرزمین کی حفاظت فرما اور ایسے ایکامات جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہیں اس سے سب کی حفاظت فرما ایمان والوں کی خاصتہوں سے حفاظت فرما میران یہ معلومات تھی آپ لوگوں کو دی دیں امید نہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا تو آگے شیر ضرور کریں اگر آپ ہمارے وارس اپ سے جڑنا جاتے ہیں تو نیچے لنک کریں اور ہماری ویب سائن بھی ہے www.mirtai.shop.gov اس پر بھی آپ ایک بار ویزٹ کریں اور تلبینہ وغیرہ ایتر پرفیم وغیرہ خریدنا چاہتے تو آپ خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے تب تب میں نے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوطہ کے لیے اور ہمارے پہلے ملٹوپ عرد کے لیے یہاں کی امن شانتی طرف کی انتی کے لیے خوب دعائے کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ